آپ لوگوں کو ابھی اس ایتجاج کے حوالے سے پتا چلا ہوگا کہ دہشتگرد ناپاک قبضہ گیر ریاست نے بلوچ نسل کشی کے تسلسل کے طور پر ہمارے نوجوان سیاسی ورکر اور اسکول کے اسادزہ کو شہید کر کے ان کی لاشے ایک مہینے پہلے ویرانوں میں پھینک کر اپنی یزیدیت اور اپنی جابرانہ اور قبضہ گیر اور نو آواتکار نفسیات کا اظہار کیا ہے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اور اس قبضہ گیر ریاست کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شکست وہ بلوچ سرمچاروں کے ہاتھوں بھگت چکے ہیں اور بلوچ آزادی کے سرمچاروں اور مقدس بلوچ لشکر نے جس طرح پنجابی اور ناپاک ریاست کی ایجنسیوں کو شکست اور عظیمت سے دوچار کیا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ شکست کھانے کے بعد معصوم شہریوں کو اور سیاسی ورکروں کو اسادزا کو شورا کو عدیبوں کو جس طرح اٹھا کر غائب کرنے کے بعد ریاستی ٹارچار سیلوں میں عظیمت کے بعد ان کو شہید کرنے کے بعد جس طرح ان کی لاشوں کو گرا رہی ہے وہ ناپاک مقدرہ اور ایجنسیاں وہ ایم آئی اور بلوچ اور پاکستان کے بھگوڑے فوجی وہ ایف سی کے وہ میجر جو انتہائی بد کردار اور کرپٹ ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچوں کی معصوم بلوچوں کی لاشیں گرا کر بلوچوں کو خوف زدہ کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں بلکہ میں چتاؤں نہیں دیتا ہوں میں خبردار کرتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے بلوچوں نے جو جنگ آزادی شروع کی ہے وہ جنگ آزادی اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر ہی رائے گی یہ ریاست یہ قبضہ گیر ریاست نے لاشیں گرانے کے بعد یہ تو ثابت کر لیا ہے کہ مقدرہ پنجابی ناپاگ ریاست اور بلوچ قوم کا رشتہ ایک آقا اور غلام کا رشتہ ہے ایک قبضہ گیر و مقبوضے کا رشتہ ہے اور ہم ان مقبوضہ ان وحشی ان دہشتگرد ان ٹیررسٹوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ان کے ناپاک قدم ہماری اس پاک سرزمین اس پاک درتی پر رہیں گے ہماری جنگ آزادی جاری رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اس جنگ آزادی کو نہ روک سکے گی اور نہ اس کو شکست دے سکے گی ہم عالمی برادری کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ناپاک قبضہ گیر پاکستانی ریاست جو کہ اس ریجن کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے اس کی راستے مزدود کر لے اور عالمی طاقتوں نے خاص طور پر امریکہ نے اور یورپی یونین کی وہ ان طاقتوں نے جنہوں نے کہ اس ناپاک ریاست کو اپنی آکسیجن دے کے زندہ کر رکھا ہے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آکسیجن واپس لے چونکہ اس دہشتگرد ریاست نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دہشتگردوں کا حامی و ناصر ہے اور جب تک یہ دہشتگرد ریاست قائم رہے گی تب تک نہ سے بھی ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں امن کا خواب دیکھنا محض خواب رہے گا ہم اس ناپاک ریاست کی ناعدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھلوچوں کو انسا و فرام کریں گے اور نہ ہم نامنہات پارلیمانی قوتوں سے کوئی دست برستہ کریں گے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو پارلیمن میں بیٹے ہیں وہ بے دست پاں ہیں ان کو صرف کرپشن کے لیے اور اغواب رہے تاوان کے لیے رکھا گیا ہے ان کے پاس نہ قانون سازی کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ کسی کو انساک دے سکتے ہیں اور ہم عالمی برادری کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک بلوچوں کی آزادی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک اس خطے میں عمر کا خواب دیکھنا عالمی طاقتوں کو چھوڑ دینا چاہیے میں عالمی برادری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عالمی برادری عالمی قوتیں اگر وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں اگر وہ انسانی انصاف اور عدل پر یقین رکھتی ہیں وہ قوتیں اگر انسانیت اور محذب انسانی اقدار پر یقین رکھتی ہے تو ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ناپاک ریاست اور غیر محذب ریاست سے اپنا رشتہ ختم کریں اور بلوچوں کی جو زنگِ آزادی ہے اس کی کھنکر عمایت کریں اور اگر وہ عمایت نہیں کرتے تو وہ اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح رکھ لیں نوٹ کر لیں یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں کہ بلوچ اپنی جنگِ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ منزل تک پہنچ کے ہی دیرے ڈالیں گے ان کو آج نہیں تو کل آزاد ہونا پڑے گا ہونا ہے اور آج نہیں تو کل ناپاک ریاست کی ناپاک فورسز کو جنہوں نے اس بلوچستان میں ایک پیرلل حکومت کان کی ہے ایف سی کے میجر کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کھٹک صاحب آپ جا کے اپنے پشتون خواہ خیبت پشتون کا کو سمالیں بلوچوں کو جمہوریت اور وفاداری کا درس دینا چھوڑ دے اسی لیے کہ بلوچ اسی لیے کہ بلوچ جمہوریت کے معنی بھی سمجھتے ہیں وفاداری کے معنی بھی سمجھتے ہیں بلوچ اپنے مادرِ وطن سے وفادار ہے بلوچ اپنے قومی حق سے وفادار ہے کہیں ایف سی کے میجر آئے اور اپنے زخم چاٹتے ہوئے واپس چلے گئے اور یہی ہنجام اس ایف سی کے میجر خطک کا بھی یہی ہنجام ہوگا اسی لیے کہ بلوچ اب رکنے والے نہیں ہیں آپ لاشیں گراتے رہیں ہم سر اپنا دیتے رہیں گے بلوچوں نے شہید ہونے کا تہیہ کر لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے بلوچوں نے اپنے مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنے لہو کا نظرانہ پیش کرنے کا تہیہ کیا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو آزادی کے منطل کی طرف جانے سے نہیں روک سکتی وہ چاہے فوج ہو وہ چاہے قیانی ساگ ہو جو یہاں آکے یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں فوج پیشی اپریشن بند کیا ہے اور بلوچ بے خاندہ ہیں ان کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں تو میں پرویس کیانی جیسے بھگوڑے فوجی کے سربراہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشکے میں جن باسم لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہو وہ اپریشن نہیں تو کیا ہے ہمارے بچوں کی جو لاشیں گرا رہے ہو وہ اپریشن نہیں تو کیا ہے ہمیں تم سے کوئی گرا نہیں ہے تم اپریشن کرتے رہو سر کاٹتے رہو لوگوں کو شہید کرتے رہو ہمیں مشکہ لاشیں فرام کرو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہاری قسمت میں اس زمین سے بھاگنا لکھا ہے تم آج بھی بھاگو گے کل بھی تمہیں بھاگنا ہے اور بلوچ اس سرزمین کا وارث ہے وہ یہاں رہے گا آزاد رہے گا اور دنیا دیکھے گی کہ یہ زمین جس کو پچھلے 65 سالوں نے پنجابی ناپاک ریاست میں جس پر قبضہ جمعیا ہے اس کو اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا آگ بلوچ کی ایک لاج گرتی ہے تو پاکستان کے ایوان کے جو ہیٹے ہیں اس کی عمارت ہے اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے میں یہ بتا دوں کہ تمام پاکستانی فورسز باشمول ایف سی کے ایم آئی کے اور کوئی بھی بدکردار فورسو وہ شکست کھا چکی ہے وہ بھاگ چکی ہے آج پورے بلوچستان میں آپ کو ناپاک ریاست کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آئے گا یہ تمہاری شکست ہے تمہاری شکست تیہ ہے یہ یہ ازل نے تمہیں ازل نے یہ لکھا ہے کہ اس زمین پر تمہاری شکست تیہ ہے آج کسی بھی بلوچستان کے اسکول میں ناپاک ریاست کا ترانہ نہیں پڑا جاتا یہ تمہاری شکست ہے ہم لاشے دیں گے ہم سر دیں گے ہم اپنا لہو بہائیں گے اور تمہیں انشاءاللہ شکست دے دوچار کریں گے تمہیں ہم نے دوچار کیا ہے سرمچاروں نے تمہیں نفسیاتی شکست دی ہے تم اپنے طاقت کے گھمند پر جو بھی کرتے پھرو جو جب کرو جو زنگ کرو اس جرم کا حساب تمہیں ایک دن دینا پڑے گا توپہ سڑھانی گھوٹے گا زندے حیالہ نہ کھوش ہے پاس سندگہ داشت کریں پرلا چھے بہتا ہے رنیا یہ مردار پاکستان مرد آباد آزاد کلستان پاکستان پاکستان پاکستان